شیئر سمان کریں کہ جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں حضرت مولانا اسلام صاحب مفتی اذر صاحب ہمارے بڑے بھائی نوجوانوں کی دل کی تھڑکن جنابِ اشفاق بہرائکی صاحب نوجوان شاعر جنابِ شمشیر جہانا گنگی صاحب اور یا سازدہ اکرام جو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بڑی محبتیں کل سے ہی لوگ نشاور کر رہے ہیں اپنے چھوٹے بھائی پر آئیے شیئر سمان کریں کہ جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں ایک دو لوگ کہتیجے سبحان اللہ کیا کہنے ہیں کہ جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں اور سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں سلام جاتا ہے سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں شائری کو جو سپورٹ دیتا ہے ارے ہاؤسلا فیس کا نوٹ دیتا ہے بس وہی کامیاب ہے اناؤنسر مجمع جس کو ووٹ دیتا ہے یہ لوگ پڑے اچھے انتاز میں سن رہے ہیں جب تک انشاءاللہ جتنے شہرہ رہیں گے پوری رات اسی طرح یہ لوگ نہلے پہ دہلہ دیتے رہے ہیں آپ اپنی نگاہوں کے کیمرے میں قید کرتے رہیں گے کہ جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں اب شیر سنو میرے حضور کے مدہوں تھوڑی سے توجہ آپ لوگوں کی اور ان کے حوالے کے نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں کہ نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں کہ جہاں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے کسی نے کہا کہ فلا سائنس دا چاند تک پہنچ گیا شیر سنو دیوانو کہ جہاں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے نبی تو اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں کہ جہاں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے نبی تو اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں نبی تو اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں بڑی خاموش ان کے ساتھ آپ سمات کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک مرتبہ اسی گوری کی سرزمین کے رہنے والا ایک پیور ہندی بولتا تھا ایک شخص اس کی سائیکل پمچر ہو گئی سائیکل دکان میں گیا سائیکل والے سے کہنے لگا کہ اوہ حدر چکر کے مہا چکر کے ابھی نتا میرے تور چکر میں تور چکر نے سوئی چکر کو ہور چکر کر دیا ہے تو اپنے سور چکر سے تور چکر کو رفو چکر کر دیا ہے تو سائیکل دکان والا بولا بھائی صاحب ہم غریب آدمی اتنا سامان میرے پاس نہیں ہے تو وہ ہندی سمجھا نہیں اگر آپ لوگ اردو شائری سمجھ رہے ہیں تو ایک بار پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو فیضہ میں لہرہ کے نبی کے نام پر کہہ دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ خدا ایک بار بس ایک بار بلوائے مدینے میں بھائی آپ لوگ کی توجہ آپ لوگ آتے ہیں یہاں پر تک خدا کی دل باغ باغ نہیں گارن گارن ہو جاتا ہے کہ خدا ایک بار اشواق بھائی کہ خدا ایک بار بس ایک بار بلوائے مدینے میں پھر اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں وہاں بہت شکریہ کہ خدا ایک بار خدا ایک بار بس ایک بار بلوائے مدینے میں پھر اس کے بعد بچوں کے محبتیں ملن رہی ہیں کہ خدا ایک بار بس ایک بار بلوائے میں کتنے حضرات مدینہ جانا چاہتے ہیں ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر کہے دیجئے سبحان اللہ کہ خدا ایک بار بس ایک بار بلوائے مدینے میں پھر اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں زمانے میں کہیں آئے تو اس سے ڈر بھی لگتا ہے زمانے میں کہیں آئے تو اس سے ڈر بھی لگتا ہے ارے فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے مدینے فرشتہ موت کا آئے فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے مدینے میں زمانے میں کہیں آئے تو اس سے ڈر بھی لگتا ہے فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے مدینے میں دوست خدا کی اتنے اچھے انداز میں سنیں گے تو یہ پرورام ہٹ یہ نہیں بلکہ سپر ہٹ ہو جائے گا میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ موتے رہے ہیں ہماری فرشت میں ملک ہندوستان کے ایک چہیتے شاعر نوجوانوں کی دل کی دھڑکن عزیزم ادنان پرتاب گڑھی الحمدللہ آ چکے ہیں تھوڑی دل میں وہ بھی اسٹیج پر ہوں گے جناب نجم حسن پرتاب گڑھی نوجوانوں کی دل کی دھڑکن بڑے بھائی جناب شمشیر جہانہ گنجوی اور ایک اور نوجوان شاعر جناب علی بارہ بنکوی صاحب الحمدللہ یہ تمام شورہ ہماری فرشت میں ابھی باقی ہے یکے بعد دیگر تمام لوگوں تک پہنچیں گے جن کے پاس پہنچیں گے انشاءاللہ وہ اپنے کلام سے آپ کو اتنے اچھے انداز میں بیدار کریں گے کہ آپ آج کل پرسو آج کل پرسو نہیں بلکہ برسو یاد رکھیں گے شیر سمات کریں کہ سردار کریں گے نظمیدار کریں گے سردار کریں گے نظمیدار کریں گے امت کی مدد سید ابرار کریں گے جن کو شیر سمجھ میں آ جائے وہی بول دیں گے سبحان اللہ یہ چچے حضرات جو بیٹھے ہیں نا ہماری نگاہوں کے سامنے یہ یہ لوگ کبھی جب تک پرورام چلے گا یہ لوگ ایسے ہی دیکھتے رہیں گے جیسے یہ کیمرے والے کیمرہ لگائیں گے الحمدللہ اس لئے ان کے پاس ایک مٹیریل ایک کیفصول اور اپنا انجیکشن ساتھ لے کر چلتے ہیں کہ نظر بیدار رکھنے کی قسوٹی ساتھ رکھتے ہیں انہیں کیا نیند آئے جو جنوٹی ساتھ رکھتے ہیں اپنا ہتھیار ماشاءاللہ یہ لوگ لے کر چلتے ہیں آئیے جناب افسر صاحب اور جناب حیدر صاحب یہ تمام لوگ تیار ہو جائے جناب کاؤسر صاحب شیر سنیں کہ سردار کریں گے نظمی دار کریں گے امت کی مدد سیدے ابرار کریں گے اور محشر میں یہ کہہ دوں گا فرشتوں سے کہ جاؤ محشر میں یہ کہہ دوں گا فرشتوں سے کہ جاؤ اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے محشر میں یہ کہہ دوں گا محشر میں یہ کہہ دوں گا فرشتوں سے کہ جاؤ اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے اور جب امتی ہروروں کے بکاریں گے مدد کو جب امتی ہروروں کے بکاریں گے مدد کو سرکار کہاں ایسے بھی انکار کریں گے جب امتی جب امتی ہروروں کے بکاریں گے مدد کو جب امتی روروں کے پکاریں گے مدد کو سرکار کہاں ایسے بھی انکار کریں گے جناب حیدر صاحب اور جناب کوثر صاحب جناب افسر صاحب اور جناب حاجی ظہور صاحب جناب سراز صاحب جناب سرور صاحب یہ تمام لوگ ہیں نا ابھی آپ لوگوں کا میں آپریشن کرنے والے ہیں بہت خطرناک انداز میں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہندوستان کے مشاہیر شعرہ الحمدللہ تشریف لا رہے ہیں جناب عزیزم ادنان پرتاب گڑھی جناب علی بارہ بکفی ظہب اور جناب حجم حسن پرتاب گڑھی الحمدللہ یہ تمام سمجھئے پورے ملک ہندوستان کہ جلسے کو نا دیا مشاعرے کو مسکراہت کی بنیاد پر کامیاب کیے ہوئے نظر آتے ہیں ایسے شعرہ الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں شیئر سنیں بھئی کہ محشر میں یہ کہہ دوں گا فرشتوں سے کہ جاؤ اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے اور جب امتی روروں کے پکاریں گے مدد کو سرکار کہاں ایسے میں انکار کریں گے اور مجھ جیسے کنہکاروں کو اتنا ہی بہت ہے کہ مجھ جیسے کنہکاروں کو اتنا ہی بہت ہے ہم حشر میں سرکار کا دیدار کریں گے مجھ جیسے کنہکاروں کو اتنا ہی بہت ہے ہم حشر میں سرکار کا دیدار کریں گے ایک بار پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرہ کے نبی جناب پر کہہ دیدار کریں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ صرف پھنگی ہی نہیں جڑ لے گا بہت مارے گا جناب افسر صاحب کے حوالے سے شیر سمات کر اس کا جناب افسر صاحب کے حوالے سے یہ دو لوگ کے حوالے سے پڑھوں گا جناب سرات صاحب کے حوالے سے بعد میں پڑھوں گا ہی نہیں لیکن وہ ابھی ہے بھی نہیں جناب سرات صاحب کہ سرپ کہاں ماشاءاللہ پہلے جناب سرات صاحب کے سب سے آگر یہی ہے ان کے حوالے سے شیر پڑھ دیتا ہوں یہ شیر کہاں جاں پڑھا ہوں سرات بھائی قسم خدا کی لوگ پانسو کے نوٹوں سے نوازا گواہ ہے سوشل میڈ یہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ یاد جب میری آئے وقت تو تھوڑا سا خرچ کر لینا پھر ملوں گا یوٹیوب پر نعمت اللہ رحمانی سرچ کر لینا ہی کی نہیں لیکن آئیے سرات صاحب کے حوالے سے ایک شیر کہ صرف پھنگی ہی نہیں جڑ لے گا بہت مارے گا اپنے پنجے میں جکڑ لے گا بہت مارے گا جناب سرات صاحب شیر سنیں بعد میں بات کر لیں گے آپ لوگ جتنا ہائی فائی میں شیر پڑھنا وقتنا وائی فائی جو ہے آپ کی نوٹ بھی آنی چاہیے کہ صرف پھنگی ہی نہیں جڑ لے گا بہت مارے گا اپنے پنجے میں جکڑ لے گا بہت مارے گا اور جناب سرات صاحب کی برائی کہیں مت کرنا ورنہ جنات پکڑ لے گا بہت مارے گا ارے جناب سرات صاحب کی برائی کہیں مت کرنا ورنہ جنات پکڑ لے گا بہت مارے گا ماشاءاللہ یہ دیکھے اتنا سا تو کام چلنے والے نہیں ہیں میں بھی وہی سہی ناظموں میں بول دیتا ہوں میری عادت خراب لیکن چل یہ تمام لوگوں نے ہاں قدع کر دیا ہے آئیے آپ جنبے کوسر صاحب کے حوالے سے ایک شیر دیکھتا ہوں کہ بڑے بھائی میں زیادہ طاقت ہے یا چھوٹے بھائی کی نوٹ میں زیادہ طاقت ہے یہاں سے اندازہ لگ جائے گا ایک شیر صرف پڑھتا ہوں اس کے حد میں اپنی جگہ لے لوں گا دیکھتا ہوں کہ کوسر صاحب کے کتنی بڑی نوٹ لے کر یہاں تک آ رہے ہیں کہ خوشی دینا کبھی ماتب نہ دینا کوسر صاحب کو ایک دعا دے کر جا رہا ہوں یہاں سے کہ خوشی دینا کبھی ماتب نہ دینا خدایا کوسر صاحب کو کوئی غم نہ دینا خوشی دینا کبھی ماتب نہ دینا خدایا کوسر صاحب کو کوئی غم نہ دینا اور مسرد شاد مانی مسکراہت کوسر صاحب کو زیادہ ہی دینا کم نہ دینا مسرد شاد مانی مسکراہت کوسر صاحب کو زیادہ ہی دینا کم نہ دینا مسرد شاد مانی مسکراہت کوسر صاحب کو زیادہ ہی دینا کم نہ دینا یہ تو بھائی بھائی نام لیاوں کوسر صاحب کا اور یہ آگیا ہے کون حیدر صاحب آگیا یہ تو غلط بات ہے یہ نہیں 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 اصل بات یہ نہیں ہے نجم بھائی شادی ابھی کوسر صاحب کی ہوئی ہے تو نکاح میں بھی حیدر صاحب کو جانی چاہیے لیکن پھر اسی شعر کو پڑھ دو انشاءاللہ کوسر صاحب آئیں گے مجھے امید ہیں میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں ماشاءاللہ جو ہے کہ خوشی دینا کبھی ماتم نہ دینا خدایا کوسر صاحب کو کوئی غم نہ دینا اور مسرد شاد مانی مسکراہت کوسر صاحب کو زیادہ ہی دینا کم نہ دینا مسرد شاد مانی مسکراہت کوسر صاحب کو زیادہ ہی دینا کم نہ دینا ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں آپ سمات کر رہے ہیں دوستو آئیے ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے درمیان جناب نجم حسن پرتاب گڑھی کو آپ کے حوالے آپ کے روپر کو سنیں گے آپ لوگ جی ایک بار ہاتھ بٹھا کر بتائیں کتنے حضرات نہیں سنیں گے زندہ بات جی یہ لوگ ہیں اب ایک بار پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو فضا میں لے رہا کہ نبی کے نام پر کہہ دیجئے سبحان اللہ زندہ بات